یہ ایکسپائر دوائیاں ہیں انہوں نے پتا چلا کہ ہم آنے والے یہ ایکسپائر دوائیاں یہ دوائیاں جو ہے یہ لوگ ان گریبوں کو دینا چاہتے تھے اور دے رہے ہوں گے کیونکہ انہوں نے پتا چلا کہ ہم آرہے پہ انہوں نے آج جو ہے یہ دوائیاں ساری جلا دی میں کہتی ہوں ہیلتھ منٹسر صاحبہ یہ اگر یہاں پر ہوتی نہ دوستو حکمرانوں کے اندر سے موت کا ڈر یکسر ختم ہو چکا ہے اور اس کی تازہ ترین اور واضح مثال آج کی یہ انفومیٹیو ویڈیو ہے دوستو اس میں دیکھئے کہ کچھ لوگ جو کہ انجیوز سے تعلق رکھتے ہیں اور پرائیوٹلی فنڈڈ اداروں سے تعلق رکھتے ہیں یہ لوگ جب سندھ کی ہیلتھ منسٹر ازرہ پچیوں کو پتا چلا کہ اس ہسپتال آ رہے ہیں جہاں سات بچوں کو لے کر کچھ لوگ چند دن پہلے آئے تھے جو پانی میں ڈوب گئے تھے تو اس ہسپتال میں آ کر پتا چلا کہ ایکسپائر دوائیاں جو ہیں وہ لوگوں کو دی جا رہی تھی لیکن جب ان لوگوں کے آنے کا پتا چلا میڈیا کے آنے کا پتا چلا تو ان لوگوں نے یہ ساری ایکسپائر عدلیات جلا دی اگر ازرہ پچھو یہاں ابھی ہوتی تو انہیں واقعہ تن دوائیوں کے ساتھ آگ لگا دی جانی چاہیے تھی اور اس منظر کو کسی ہیومن رائٹس کی تنظیم نے کسی طور پر تنقید کا نشانہ نہیں بنانا تھا کیونکہ وہ دوائیات جو کہ غریبوں کے لیے بنائی جاتی ہیں غریبوں کے ٹیکس سے ان ادویات کے پیسوں کو یہ گرمنٹ ہڑپ جاتی ہے سندھ گرمنٹ تو ہے ہی اتنی گھٹیا اور اتنی بدحواس کہ انہوں نے آج تک غریب کے لیے کچھ بھی نہیں کیا دیگر لوگوں نے تو ظاہر ہے کہ اگر بہت زیادہ کھایا ہے کرپشن کی ہے تو کچھ نہ کچھ بہتری بھی کی ہے مثال کے طور پر نون لیک کی اگزمپل لے لیجئے لیکن پپلز پارٹی ایسی کھٹیا تھرڈ کلاس اور ملک کے لیے کینسر ثابت ہونے والی پارٹی ہے جس میں ظلفکار علی بھٹو سے لے کر بے نظیر بھٹو تک یہ تمام چاہل گوار کھٹیا اور بے غیرت لوگوں نے سندھ کے لوگوں کی زندگی عذاب بنا ڈالی اب ان کی قبروں کے اندر کیسے بجو گسیں گے خدا تعالی ان پر کیسا آزاد نازل کرے گا یہ تو بروز قیامت ہی پتا چلے گا لیکن سندھ کے لوگ ابھی بھی چہنم میں رہ رہے ہیں آپ کی ویڈیوز دیکھئے اور خود اندازہ کیجئے کہ یہ لوگ خدا بزرگ و برتر کے کٹہرے میں آخر کس نہج پر کھڑے ہوں گے